جات کو کیا ہونے والا ہے آپ پچھلے ایک پندرہ دنوں کے اندر اندر ساٹھ روپے لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے پیٹرول کا تان کی طرف سے کسی کو بھی نہیں ملتا یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی بھی چیز برقرار نہیں ہے دیکھیں دی پاکستان کا یہ شروع دن سے علمیہ رہا ہے ستر سالوں کی کہانی ہے یہ آج کی تو کہانی نہیں ہے اور انڈیا definitely manufacturing کے اندر بہت آگے اور پاکستان پر آ رہی ہے نا اس کی کوئی factory ہے نا technological sharing ہو رہی ہے تو ریونیو پاکستانیوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہے یہاں پر آ نہیں رہا جاپان manufacturing بھی اب انڈیا میں کرے گا جاپان کرے گا بلکہ انڈیا میں نہیں انڈیا کے سیٹی ہے مہاراست جس کا دوستو سواکت ہے آپ کا ہماری youtube چینل پہ آج کا ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والا ہے آج کے ویڈے میں ہم دیکھیں گے جو ایک جاپان کی جو ایک کمپنی ہے وہ انڈیا میں انڈیا کے مہاراستہ سٹیٹ میں انویسٹ کرنے والے دو سو بیس کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ ان کا ہے تو چلیے دیکھ لیتے کہ اس بات پہ جو ہے نا جو ریسنٹ لی ابھی انویسٹمنٹ ہوا ہے اس بات پہ پاکستانی لوگ کیا ریاکشن دے رہے تو چلیے دیکھ لیتے اس ویڈیو میں کیا نام ہے آپ کا شاہ جہان آج کا بیسیکلی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں انڈیا ورسیس پاکستان ہم کمپنیزن کریں تو انڈیا میں اس ٹائم جو مطلب گروہ چل رہی ہے وہ بہت زیادہ اب ہے اس کے ساتھ سارے انویسٹر جو ہیں وہ انڈیا میں جانا پسند کرتے ہیں آج کی نیوز کے مطابق انڈیا میں جاپان جو ہے وہ دو سو بیس کروڑ کی جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ان کے ایک سیٹی ہے مہراشت وہاں پر آپ کے سمجھتے ہیں وہاں پر ہر چیز جو ہے الیکٹرک وہ مینفیکچر ہوگی اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں وہاں کے جو گورنٹ ہے نا وہ ایک سپورٹروں کو بہت زیادہ جو ہے نا سپورٹ کرتی ہے اب یہاں پہ کوئی سپورٹ نہیں یہاں پہ الیکٹری سیٹی دیکھ لیں یہاں کا ڈیلی بیسیز پہ یہ نہیں میں کہتا کہ ایک مہینے بعد یہاں پہ پیٹرول ڈیلی بیسیز پہ پتہ نہیں ہوتا کہ آج رات کو کیا ہونے والا ہے اب پچھلے ایک پندرہ دنوں کے اندر اندر ساٹھ روپے لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے پیٹرول کا اب مجھے بتائیں کون سا ایکسپورٹر یہاں پہ کام کرنا جائے گا اب میں خود ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہوں اب مجھے بتائیں یان کا جو آج سے تقریباً پانچ سال پہلے جو نا وہ بیگ آتا تھا 45 کجی کا کوئی ساتھ آٹھ ہزار روپے گا آج وہ پندرہ سولہ ہزار روپے لیکن جو پولو شیٹ وہ پہلے بھی چار پانچ ڈالر کی بن رہی تھی آج بھی وہ چار پانچ ڈالر کی بڑھ رہی ہے یان کہاں سے کہاں چلا گیا ہے پولو کی ریٹ جو ہیں وہ وہیں کہ وہیں ہیں اس وجہ سے کوئی بھی ایکسپورٹر نہیں چاہے گا کہ میں پاکستان میں اپنا جوب کروں یا بزنس کروں یہی وجہ ہے کہ لوگ بنگلہ دیش کی طرف یا انڈیا کی طرف موگ کر رہے ہیں آپ نے بنگلہ دیش کا نام لیا آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے ایک ہمارا پارٹ تھا لیکن اس پارٹ نے مطلب ہم سے لیدگی کر لی اور اس کے بعد اس کی آپ دیکھ لیں ایکانومی اور اس کی جو مطلب ایک لیول ہے ہم سے اپ ہو گیا لیکن ہم آج بھی وہیں ہیں کیا وجہ لگتی آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہاں پہ جو سب سے پہلے ہیں نا یہ گورنمنٹ ہماری وہ بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے بجلی کے بل کوئی بھی اسٹیبل نہیں ہے کہ ایک ریٹ پہ ہو یا ٹیک سٹائل والے کو اس ریٹ پہ فکس کیا جائے گیس آتی نہیں ہے آپ کے سامنے ابھی آج ہی میں آف کر کے نکلاؤں تو گیس چلی گئی وابڈا آتی نہیں ہے یقین مانے آپ پھر یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش جو ہے جب وہ ہمارا پار تھا تب اتنی اس کے مطلب ایکانومی بھی ہمارے ساتھ ہی تھی ہو جیسے بھی تھی لیکن اب وہ ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ بھی مطلب وہ ایک سپورٹ ایمپورٹ کر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پھر وہ خوش ہوگا کہ چلو میں نے الیدگی احتیار کی تو میں نے اچھا ہی کیا وہ تو وہ تو پاکستان سے ہی کین کر رہے چھڑتے ہیں بنگلی جو ہیں بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے چھڑتے ہیں اور انڈیا والے بھی ایک دوسرے کو وہ آپس میں سپورٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں اب یہ سپورٹ پاکستان کی طرف سے کسی کو بھی نہیں ملتا یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی بھی چیز برقرار نہیں ہے کب کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے حکومت کے آپس میں آپ کو پتہ سیاست ایسا ایسا چل رہی ہے یہاں پہ عمران خان صاحب کہتے ہنے کہ میری حکومت ہونی چاہییے نورнес والے کےتے ہیں میری ہونی چاہیے پی پی والے کہتے ہیں کہ میری حکومت ہونی چاہیے اب پاکستان میں خزانے بھی آپ کے سامنے بلکل خالی ہو چکا ہے یہاں پہ جو ہے نا جی بھی کئی لوگوں کو نا جی ڈی بی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ گروت کیا ہے پاکستان کی اب خزانے کھالی ہے اب جو بھی چیز ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی حکومت کتنی سٹرونگ ہے یہاں کی حکومت ہی اتنی سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کس طرح گروت کریں گے آپ نے جی ڈی پی کے بعد کہ ابھی میں نے جو آپ کو بتایا کہ جاپان مہراشت میں مطلب انویسمنٹ کر رہا ہے آپ کو اتنا پتا ہو می بھی کہ مہراشت کا جی ڈی پی ہے ان کی ایک سٹی ہے اس کا جی ڈی پی ہمارے پورے پاکستان کے مطابق ہے آپ اس چیز کو پھر کس طرح لیتے ہیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہاں پہ آپ کسی کسے کوئی سپورٹ لے ہی نہیں سکتے نا وہاں کی جی ڈی پی یہاں سے کمنیشن نہیں کر سکتے آپ سر آپ کو کہ لگتا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پاکستان آگے فیوچر میں کیا ہوگا آپ دیکھ لیں کہ آپ کو سری لنکن پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن آج وہ ملک کنٹری ان کی دیوالیا کی طرف جا چکی ہے وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے گاڑی ہے تو وہ کیا کریں گے گاڑی کا بیچ نہیں سکتے پٹول نہیں ان کے پاس باہر سے عام دور افت بالکل ختم ہو چا گیا ایک سپورٹ امپورٹ توٹلی بینڈ ہو گیا آپ کا کیونکہ ان کے بھی خزانے خالی تھے وہ حکومت آپس میں اسی بھی آپ پہ کام کر رہا ہوتا کہ ان کے اکاؤنٹ میں یا ان کی خزانوں میں پیسے ہیں اب یہ کرزہ تو لے جا رہے ہیں یہ دیں گے کہاں سے یہ گریب یہ گریبوں سے نکال نکال کے دے رہے ہیں جو آئی ایم ایف سے کہ انہوں نے کرزہ لے رکھا ہے وہ پہلے ٹوانٹی فائیف تھاؤزن امریکن ڈالر تھے اب وہ فیفٹی پہ چلے گئے اور ابھی تو انہوں نے ڈیمانڈ رکھی بھی ہے کہ ہمیں اور مزید کرزہ دیں تو سر آپ مجھے یہ بتائیے گا جیسے کہ اب سیچویشن چاہ رہی ہے ابھی پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ادر کنٹریز کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہے چائنہ کے ساتھ ہیں وہ بھی اب اتنے نارمل ہو چکے پہلے جیسے نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میں بات کٹ رہا ہوں آپ کی چائنہ سے جہاں تک تعلق ہے چائنہ کو ہمارے سے مطلب ہے ان کا سی پیک بن رہا ہے پہلے ان کو راستہ نہیں ملتا تھا اب یہ ہمارے راستے سے پوری دنیا میں جا کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں پہلے سیل نہیں ہوتا تھا تو ان کو ضائع کرنا پڑتا تھا سمندر میں چیزیں پھیکنی پڑتی تھی اب یہ پوری دنیا پوری کنٹری میں کیونکہ یہ کسی کا آرڈر پہ کام نہیں کرتے ہیں یہ بلک کونٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں اب ان کو صرف لالچ ہے کہ پاکستان سے بائی روڈ ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے اور پوری دنیا میں جا کے ہم اپنا والیم جو ہم نے مال بنایا ہے وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اسی وجہ سے وہ تھوڑی سے سپورٹ کرتا ہے ادروایز ابھی آپ تھوڑا سا کوئی کام روک تو وہ آنکہ دکھانے شروع کرتے گا تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نڈیندر موڈی جو ابھی ان کی حکومت ہے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے سالوں میں انڈیا ہر چیز کا مینیفیکچنگ ہب بن جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے ایسا پوسیبل ہے ٹھیک ہے کوئی شک نہیں ہے اس کی اور آبادی اور ہماری آبادی میں زمین و آسمان کف رکھے اور ان کا جو بزنس یعنی دن با دن پھیل رہا ہے ایکسپورٹ ان کی پھیل رہی ہے امپورٹ ان کی پھیل رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ زیادہ گروہد کر سکتے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں بہت اچھا لگا بات کر کے تھائیں کی صحب ہے دیکھیں دی پاکستان کا یہ شروع دن سے علمیہ رہا ہے ستر سالوں کی کہانی ہے یہ آج کی تو کہانی نہیں ہے اور انڈیا ڈیفنیٹلی منفیکچنگ کے اندر بہت آگئے اور پاکستان منفیکچنگ میں بہت پیچھے ہے اگر آپ کمپیریزن کریں تو پاکستان کے اندر ستر سالوں سے بڑی جو گاڑیوں کا برینڈ ہے میں نام نہیں لینا چاہتا پر وہ یہاں پر آ رہی ہیں اور باہر سے ایکسپورٹ ہو کر آ رہی ہیں اور جپان سے ایکسپورٹ ہو کر آ رہی ہیں اس سے پہلے ہم نے الیکٹونکس کے اندر بھی دیکھا یہاں پر آ رہی تھی اور ہمارا ریونیو یہاں سے باہر جا رہا تھا اور ابھی بھی جتنے بھی ایکانومسٹ ہیں پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے یہی بات ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ٹونٹی پرسنٹ امپورٹس کم کرنی ہے تو پھر ہماری ایکانومی سٹیبل ہو سکتی ہے اور آئی ایم ایف کا پلان کے اوپر اگر ہم چلیں تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا کتنا بڑا ریونیو جو ہے ہر سال ایکسپو امپورٹس کی مد کے اندر ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جو ریونیو ہے وہ اگر یہ گاڑیوں کے حوالے سے بات کی جائے یہاں پر کمپنیاں بھی لگنی تھی لاؤ بھی بنا گئے یہاں پر آ کر اسمبل ہوا کریں گی فیکٹریاں لگیں گی یہاں کے لوکل لوگوں کو روزگار ملے گا پر ایسا ہمیں نے نہیں دیکھا اور اگر آپ کار مافیا کی بات کریں تو وہ بھی ایک کارٹل ہے اسی طرح آپ الیکٹرونکس میں آجیں دیگر چیزوں کے اندر آجیں تو وہ سارا کچھ ہے تو ہم کو ذہن میں یہ رکھ رہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہم کو سوچنا ہوگا پاکستان کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہاں پر یہ چیزیں لگنی تھی کام ہونا تھا تو کیوں نہیں ہوا کیا بجائے کہ پاکستان میں جو ستر سر پہلے چیزیں تھی آج بھی وہاں کی وہیں سرگ ہیں کچھ چیزیں جو کہ گڑوت ہوئی ہے اور وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے اور جیسے آپ نیچے جاڑی ہے ایکانومی اچھا اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پولٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ کبھی نہیں رہی یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے اور ہماری جو بھی حکومت آتی رہی ہے جو بھی حکمران آتا رہا ہے وہ چاہ فوجی ہو یا سویلین ہو وہ اپنی ایکانومک پولیسی لے کر آیا اور کوئی بھی پولیسی تین سال چار سال دو سال سے زیادہ لنگرون نہیں ہوئی جبکہ جن ملکوں نے پروڈکشن کے اندر ترقی کی ہے یا انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا ہے اور امپورٹس کو کم کی ہے منفیکچنگ کی طرف گئے ہیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف گئے ہیں ان موالک نے اپنی جو پولیسیز ہیں وہ سسٹینبل رکھی ہیں کہ حکمران جو بھی آتا رہا وہ پولیسیز سسٹینبل رہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ جو بھی نیا حکمران آتا ہے وہ اپنی نئی پولیسی لے آتا ہے بلکل صحیح اچھا سر آخری میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جاپان جو ہے وہ انڈیا مطلب انڈیا جو ہے جاپان کی مدد سے ایک گاڑی بنا رہا ہے ایک جیسے ٹرین ہوتی ہے وہ دو ہزار چھبیس تک ان کا ہے کہ وہ مکمل اور وہ بہت لمبی مانی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ فیس لیٹیز ہیں اپنے عوام کے لیے آپ کے سمجھتے ہیں کیا یہ انیشیٹیو جو ہے انڈیا کے لیے اچھا ہے دیفنیٹلی انڈیا عوام کے لیے بڑا اچھا ہے اور انڈیا کے بارے میں جس طرح ہم مہاراشترا کی بات کر رہی ہیں اور مہاراشترا کے اندر ممبئی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہے کہ ایک ماہ کے اندر سو کروڑپتی جو ہے وہ شہر پیدا کرتا ہے تو ہمارے پاس کوئی اس طرح کا شہر نہیں ہے جو اتنے کروڑپتی پیدا کر رہا ہو آپ نے بھی یہ بات کی ہے تو بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے مہاراشترا کے جی ڈی پی ہے پورے پاکستان کے جی ڈی پی کے مطابق ہے آپ اس چیز کو پھر کیسے سمجھتے ہیں دیکھیں جی وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر وہ ڈیفرنس نہیں ہے اور ان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہر چیز وہ خود منفیکچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوئی بھی ہے تو وہ بھی چینہ سے آ رہی ہے یا دوگر ممالک سے آ رہی ہے اگر سی پیک کے تحت یہ معاہدے ہوئے بھی تھی چیزیں بنی بھی تھی کہ انڈسٹریل زونز بنانے ہیں ہم نے پر وہ پولٹیکل وجہ سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو بھی بجوہات ہو یا انٹرنیشنل پریشر ہو وہ کام نہیں ہو سکا ہم نے خان صاحب کے بھی دعوے دیکھے آپ ٹاٹا کو کس طرح سے لیتے ہیں جو کہ ایک سوئی سے لے کے نمک سے لے کے کار سے لے کے یہ بس تک ہر چیز وہ پینیفیکچر کر رہا ہے انڈیا میں سو ممالک میں کر رہا ہے بٹ اس سے سو ممالک میں جتنا کر رہا ہے وہ ایک انڈیا میں کر رہا ہے آپ اس کو پھر کس طرح لیتے ہیں کہ ٹاٹا اتنے زیادہ انیشیٹیپ صرف انڈیا کی کیوں لے رہے ہیں دیکھیں وہ ان کے تھوڑے سے معاملات اس طرح کے بھی ہیں ایک نامک ایک تو بہت بڑا ملک ہے اور ایک بہت بڑی مارکٹ ہے لوگ ان کی بات مانتے ہیں پاکستان ان کے مقابلے میں اتنا بڑا ملک نہیں ہے تو اگر آپ اس کا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کریں تو آپ کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انڈیا کی پولیسز اس طرح کی ہے کہ اگر آپ وہاں پر اس سے پیسہ لے کر جانا چاہیں تو اتنا آسان نہیں ہے انڈیا سے باہر وہاں پر آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے وہاں پر آ کر آپ کو فیکٹرییں لگانی پڑتی ہے انڈسٹریز لگانی پڑتی ہے ٹیکنالوجی جو شیرنگ ہے وہ کرنی پڑتی ہے جبکہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر آپ جس طرح میں نے گاڑیوں کی مثال دی ہے تو ہر اچھی سے اچھی گاڑی جو ہے اور ہائی ٹیک گاڑی جو ہے آپ کو روڈ پر نظر آئے گی اور وہ کہاں سے آ رہی ہے شپمنٹ کے ذریعے کراچی کے تھو یہاں پر آ رہی ہے نہ اس کی کوئی فیکٹری ہے نہ ٹیکنالوجی کل شیرنگ ہو رہی ہے تو ریونیو پاکستانیوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہے یہاں پر آ نہیں رہا مطلب جاپان منفیکچرنگ بھی اب انڈیا میں کرے گا جاپان کرے گا بلکہ انڈیا میں نہیں انڈیا کے سیٹی ہے مہاراش جس کا جی ڈی پی پورے پاکستان کے جی ڈی پی کے مطابق مطلب اب یہ بھی پوسیبل ہے کیونکہ انڈیا جتنا بڑا ہے اور پھر اس کا ایک سیٹی مہاراش رہا جو ہے اس کا یہ بات جو ہے یہ حیران کرنے والی ہے کہ ایک اس کی سیٹی کا صرف جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارے پاکستان پورے اوورال پاکستان کے جی ڈی پی جتنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی سرینج چیز ہے اور سیکنڈ تھینکئے اس کے اگر جاپان اتنی بڑی انویسمنٹ ہینڈیا کے شہر میں کر رہا ہے اور وہ بھی جاپان بھی بہت ہشیار ملکہ اس نے چن کے شہر جو ہے انویسمنٹ کیے تو دیکھو نا جپان کے مطلب اللہ جو ہے باقی کنٹریز وہ بھی ڈی ریش میں دنو کی بات ہے کہ یو ایس ہینڈیا میں انویس کر رہی اس کے بعد ہر چیز میں اس کو کنسیشن دے میں 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 جو چیز ابھی تک انڈیا سے دیکھی ہے اور سمجھی ہے نا وہ یہ ہے کہ انڈیا جو نا ہر ریس میں اپنے گوڑے منوار ہے اور وہ کوئی بھی سیکٹر ہو انڈیا کا ایڈوکیشن سیکٹر ہو یا کوئی بھی افیرز ان کے انٹرنل یا ایکسٹرنل اس سب میں نا بھائی وہ دنیا کے آگے بچھا پڑا ہے بچھا پڑا انسینس کہ وہ شو آف کر رہے اپنے آپ کو کوئی بھی چیز آپ کی تب تک نہیں چل سکتی جب تک وہ سب تک پہنچ نہیں جاتی اٹلیسٹ آپ اپنی چیز سب تک سپورٹر بن گیا نا دنیا کا بڑا اٹلی ایکزیکٹل آپ کم اپنی ایک پروڈکٹ کو ساری دنیا کے سامنے رکھو تاکہ دنیا اسے دیکھے اور پھر اس سیلیکٹ کرنا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دنیا جو اس چیز کو پسند کر رہی یا نہیں کر رہی اٹلیسٹ دیکھ تو رہی ہے تو ان کی چوائیس تو وہ بات کی بات ہے لیکن انڈیا کی انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ وہ سب کے سامنے چیز رکھتا بھی ہے اور بہت سارے لوگ اسے سیلیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں ساتھ اس کا فیڈبیک بھی بہت اچھا دیتے ہیں بہت اچھا فیڈبیک دیتے ہیں اگر کوئی بھی ملک اتنی بڑے انویسٹمنٹ کر رہا تو اس کے پاس اس کے لیے انڈیا کے لیے فیڈبیک بہترین ہوگا اسی وجہ سے وہاں پہ انویسٹمنٹ اتنی بڑی اگر میں مزاک نہیں ہے یہ 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 جس نوٹا جوک میں نہیں کر رہا آپ سے بات آپ ہس رہی ہیں آپ میرے پیشن کو لے کے آپ مزاک بنا رہی ہیں آپ نے کہا ہے کہ صرف اپنے سر دیکھتا ہوں میں اپنے سر پر بات کر رہا ہوں جیسے ایک اکیلا شاہد افریدی پوری دنیا کو بتا سکتا ہے نا کہ پاکستان can do everything اسی طرح اسی طرح ایک انسان کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ اٹھلیسٹ ہونا چاہیے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے سر پر پاکستان کا فیوچر برائٹ دیکھ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکس کچھ بھی نہیں کریں گے پولٹیشنز اور پولٹیکس پاکستان کے اس وقت بہت بورے کرائسز میں ٹھیک ہے اور پولٹیکل افیرز کے اگر ہم ملک کی کئی نہ کئی ترقی دیکھیں تو وہ فیلحال امپوسیبل ہے اگر پاکستان کو دنیا میں اپنے آپ کو منوانا تو اسے یقیناً کسی اور سیکٹر سے اجاگر ہونا پڑے گا دیکھیں اگر مجھے جو اس کی مین وجہ نا وہ اس کی مین وجہ یہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے نا ان کا جو نظام ہے ان کا سارا سسٹم وہ ہم سے کافی زیادہ بہتر ہے وہاں کی جو ٹیکنولوجیز ہیں اور دیگر ان کا ایڈوکیشنل سسٹم دیکھنے ان کی اور دیگر آپ پولیسیز دیکھیں تو وہ پاکستان کی نصبت کافی زیادہ اچھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں آج تک ایسی پولیسیز نہیں بن سکی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ایسی پاکستان میں ایسی پولیسیز آج تک نہیں بن سکی ہے اس کی وجہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ ایک کہتے ہیں نا کہ مل جھل کر رہنے والا نظام تو اگر وہ پاکستان میں ہو جو اور سب لوگ اسلام کے سولوں پہ عمل کریں کار سورپر جو ایک تشدد پھیلہ ہوا ہے نا ہمارے اندر ذہنی تشدد اس کو اگر ختم کیا جائے تو ہم بھی باقی ملکوں کی طرح کافی زیادہ ترکی کر سکتے ہیں اچھا آپ سے میرا سوال ایک اور یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ انڈیا میں ہر انویسٹر جا رہا ہے ہر انویسٹر جو ہے انڈیا میں انویسٹ کرنا پسند کرتا ہے اس کی کیا ریزن لگتی آپ کو کیا ان کو فیڈبیک اچھا ملتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے میرے خیال سے نا ان کو ایک تو فیڈبیک اچھا ملتا ہے ٹھیک ہے اور میرے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان میں نا اس طرح کی چیز نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں نا آئیڈیا لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں ٹرکی جا رہے ہیں دوبائی دیگر اور کافی طرح ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر لوگ گروہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں پاکستان میں وہ بینیفیٹس نہیں مل رہے جو انہیں باہر مل رہے ہیں اچھا چندہ میرا آپ سے ایک اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر ایسی چلتا رہا پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے اور انڈیا کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں اگر ایسی چلتا رہا تو میرے خیال سے تو پاکستان کا فیوچر جانا وہ ڈیڈڈ ہے اور انڈیا کا فیوچر دیفنیٹلی گروہ کرے گا ان کی پولیسی اس طرح کی ہیں پاکستان کو بھی آپ کو پتا ہے دوبنا ہی بڑے گا بلین پلس ان کے سبسکرائبرز ہیں اور کتنی دنیا میں ان کو دیکھتی ہے جو یوٹیوبرز ہیں وہ انڈیا میں ہیں اور انڈیا ہی سب سے زیادہ یوٹیوب میں آگے انڈیا ہی سب سے زیادہ یوٹیوب میں آگے اور انڈیا کا ریٹ بھی ذرا اچھا ہے تو اب آپ سین یہ ہے کہ کہنا سیریس نوٹ اگر دیکھا جائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے کوئی بات آپ کی دنیا تک پہنچانی تو یوٹیوب ایسا پلیٹوارم اپنا پبلک ماہ سے ویور شپ بنا لو اور کوئی بھی میسیج اٹھا کہ یوٹیوب پر ڈال دو آپ کا پوری دنیا میں پہنچے گا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بات میں اثر ہونا چاہیے آپ کی بات میں فیکٹ ہونا چاہیے آپ کی بات ریالیٹی بیس ہونی چاہیے سب بھروسہ کریں گے سب مانیں گے اور ہم منوائیں گے پاکستان کو انشاءاللہ ابھی آپ نے پاکستان کا فیوچر تو بتا دیا اب آپ مجھے بھارت کا فیوچر بتائیں بھارت کا فیوچر میں آپ کو کیسے بتاؤں جس طرح سے بھارت ترقی کر رہا ہے نا تو یقیناً بھارت کا بھی فیوچر برائیٹ تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں گے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے انڈیا جو ہے نا انڈیا کا جو جی ڈی پی ہے نا اتنا گروہ کر رہا ہے آئی تنک کہ ابھی اس اس یہاں پہ جو ہے نا انڈیا کا جی ڈی پی آل اور دنیا میں سب سے ڈبل ہو گیا ہے جو انہوں نے جو ہے نا ریسنٹلی ابھی ایک نیوز آگئی ہے اس میں جو ہے نا چائنا کو بھی اور اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس طرح سے ہمارا دیش جو ہے نا گروہ کر رہا ہے اسی اسی سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا دیش کس طرح سے کتنے فاسٹ گروہنگ کر رہا ہے اور اس ویڈیو کو جب دیکھنے کے بعد اس ویڈیو میں جتنے بھی ریاکشن آئے وہ جو پاکستانی لوگوں کے ہیں انہوں نے تو پوزیٹیو ریاکشن دیا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ بھائی صاحب نے یہ بھی بول دیا کہ وہاں کی پوپولیشن زیادہ ہے وہاں کا مارکیٹ زیادہ ہے اس کے وجہ سے ہر ایک کوئی کمپنی انڈیا میں انویسٹ کر رہا ہے بانگلہ دیش میں انویسٹ کر رہا ہے لیکن دوستو سب سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں ہماری اکانومی تو سٹروم ہوتی ہی جائے رہی ہے اس سے پہلے ہماری جو ہماری یہاں پہ انویسٹمنٹ کیوں ہوتا ہے باہر کی جو کمپنییں انویسٹمنٹ کیوں کرتے کیونکہ ہماری سوچ اور ہماری جو چھبی ہے دنیا کے اندر جو ہماری چھبی ہے اور ہر ایک طرف کے آپ کی طرح ہماری سوچ نہیں ہے اگر آپ لوگوں کی سوچی صحیح نہیں ہے تو آپ کے یہاں پہ کوئی انویسٹر آ کے انویسٹ کرنے کے لیے کس طرح سے ready ہو جائے گا اور آپ کی gdp دیکھ لیجے آپ کی سیاست دیکھ لیجے کوئی تو سیاست آپ کی سٹیبل ہے کوئی بھی سیاست سٹیبل نہیں ہے تو کوئی دوسرا انویسٹر آ کے آپ کی یہاں پہ invest کیوں کرنا چاہے گا دوستو یہ ہی main reason ہے اور سب سا main reason یہ ہی ہے اگر آپ لوگ آپ کی سوچ نہیں بدلو گے آپ کا جو behavior ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ behavior ہے اور نہیں بدلو گے تب تک آپ کا جو ہے نا کبھی بھی growth نہیں ہو پائے گا یہ بات بہت سیدھی اور سرل ہے تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو میں جو لوگوں نے reaction دیا ہے اور دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا لگا ہمیں comment کر کے ضرور بتا دیجئے میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں جب تک لیے جائے ہین اور جائے وارت